اپنے ویڈیو بیان میں پرویز الائی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت امران خان کی امانت ہے ہم مزادار ہیں جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے انہوں نے کہا کہ امران خان اسمبلیاں توڑنے کا کہیں گے تو ایک منٹ کی دیر نہیں ہوگی اسنیفے دیئے تو شہباز شریف کی ستائیس کلومیٹر کی حکومت ستائیس گھنٹے بھی نہیں چل سکے گی سیکیورٹی میکمہ سیاہت پنجاب آسیہ گل نے یونیورسٹی آف چکوال میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب صوبہ بھر میں سماجی ترقی کے دیگر تمام شعبوں کی جامع ترقی کے ساتھ ساتھ چکوال سمیت سیاہتی اہمیت کے حامل مقامات کی ترقی اور بہتری پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کے لیے شراکتی بنیاد پر پرائیویٹ سیکٹر کی بھی خدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے مزید کہا کہ چکوال میں ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کے لیے موجود تمام تر پوٹنچل سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس کو سیاہت کے ساتھ ساتھ معاشی حب بھی بنایا جائے گا پاکستان مسلم لیگ کاف کے زلحی صدر عمر خان ناصر کی قیادت میں وفت کی پاکستان مسلم لیگ ہاؤس اس لاہور میں سیکیٹری جینرل پنجاب سینیٹر کامل علی آغا سے ملاقات ان کے حمراہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے نائب صدر سید اکبر سلیمان الخیل مولوی اسماعیل ظاہر خان بھی موجود تھے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی اور عمر خان ناصر سید کامل علی آغا کو بلوچستان میں پارٹی کی صورتحال پر بریف کیا لورا لائی میں پارٹی کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا جس پر انہوں نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ڈیپٹی کمیشنر جھنگ محمد ارشن پھٹی کی زیرے صدار ڈیجیٹل گرداوری اور ریوینیو ریکاوریز کے حوالے سے ریوینیو افسران اور سٹاف کا اجلاس ڈیجیٹل گرداوری اور دیکھر ریوینیو سے متلکہ اقدامات پر عمل درامت کا تفصیلی چائزہ لیا گیا اڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو مضمل علیہ آس نے بریفنگ دیتے ہوئے ڈیجیٹل گرداوری کی صورتحال سے اگاہ کیا موزا چھات میں ڈیجیٹل گرداوری کا عمل تیزی سے چاری ہے ڈیپٹی کمیشنر نے ریوینیو افسران کو ڈیجیٹل گرداوری کا عمل جلد از جل مکمل کرنے کے ہدایہ چاری کی محکمہ لائف سٹاک سندھ کی جانب سے منپسند لوگوں کو نوکری دینے اور میرٹ کی دھچیاں اڑانے کے خلاف بے روزگار سٹاک اسسسنٹ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہلہ تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے دوزار بارہ میں محکمہ لائف سٹاک میں بھرتیوں کا اشتہار جاری کیا تھا مگر اس کے بعد جو بھی ملازم بھرتی ہوئے ہیں ان کو رشوت اور منپسند ہونے کی بنیاد پر رکھا گیا ہے اس وقت سندھ حکومت کی جانب سے سندھ کے مختلف محکموں میں بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے اور مختلف اخبارات پر اشتہار دیے گئے ہیں مگر محکمہ لائف سٹاک میں ابھی تک کوئی بھرتی نہیں کی جا رہی ہے خدشہ ہے کہ سندھ حکومت اور محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے بے روزگار سٹاک اسسسنٹ کو نوکریوں دینے کی بجائے اپنے منپسند لوگوں کو نوکری دھی چاہے گی انہوں نے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا سندھ اور دیگر اللہ حکوم سے درخواست کی ہے کہ فوری طور پر لائف سٹاک میں بھرتیوں کا اعلان کیا جائے اور مینر کی بنیاد پر انہیں نوکری دھی چاہے